السلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے نیکس ٹاپک ہے موومنٹ کے بارے میں کس چیز کے بارے میں ہے نیکس ٹاپک ہمارا موومنٹ کے بارے میں موومنٹ آپ کو پتا ہے کسی بھی چیز کی حرکت کو کہتے ہیں جتنی بھی دنیا میں تمام جاندار چیزیں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں دوڑتی ہیں چلتی ہیں بھاگتی ہیں آہستہ چلتی ہیں جس طرح سے اڑتی ہیں یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں موومنٹ کرتی ہیں حرکت کرتی ہیں جانور جتنے بھی جانور ہیں وہ تمام حرکت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی حرکت نہیں کرتے لیکن وہ گروت کرتے ہیں بڑھتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کیا کرتی ہیں حرکت کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتی ہیں دیکھے لکھا ہے کچھ اینیملز ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں کچھ اینیملز ہوتے ہیں جو دوڑتے ہیں کچھ آہستہ چلتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو سوئم کرتے ہیں سوئم کرنے والے جانوروں کا آپ کو پتہ ہے مچھلی ہو گئی یہ جانور سوئم کرتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو فلائے کرتے ہیں اڑتے ہیں ہوا میں اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جمپ کرتے ہیں کینگرو کا نام آپ نے سنا ہوگا کینگرو چلتا نہیں ہے وہ صرف اور صرف جمپ کرتا ہے ٹھیک ہے elephant دیکھا ہوگا آپ نے elephant walk کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے شیر دیکھا ہوگا شیر بھاگتا ہے رن کرتا ہے یہ تمام animals ہوتے ہیں یہ living things ہوتی ہیں یہ تمام movement کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے next topic ہے ہمارا growth are living organisms grow تمام جاندار چیزیں grow کرتی ہیں بڑھتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے آہستہ 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 growth کرتا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے اسی طرح سے plant start from a teeny seed and grow into a big tree plant start ہوتا ہے ایک چھوٹے بیج سے ایک چھوٹے بیج سے start ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا ایک بڑے درخت میں درخت بن جاتا ہے اور اس میں کیا لگنے لگ جاتے ہیں پھل لگنے لگ جاتے ہیں plant جو ہوتے ہیں وہ continuous یعنی کہ ایک رفتار میں یعنی ایک ساتھ ہی بڑھتے جاتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ plant ایک دفعہ بڑھنا شروع ہے پھر وہ دو سال کے لئے رک گیا اس کے بعد بڑھے گا ایسا نہیں ہوتا ہر سال وہ اپنی growth کرتا جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کی سال میں ایک بار بڑھے آتی ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے جاتے ہیں growth کرتے جاتے ہیں most animals stop growing بہت سے جانور جوتے ہیں وہ اپنی growth کو stop کر دیتے ہیں جیسے butterfly ہو گئے وہ بھی ایک age پہ آکے اپنی growth کو start کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ کیا ہوتی ہے مر جاتی ہیں next آپ کے پاس ہے energy our living thing need energy جتنی بھی جاندار چیزیں ان تمام کو energy کی ضرورت ہوتی ہے ان کو growth کے لئے ان کو move کے لئے ان کو زندہ رہنے کے لئے energy کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ساری energy ہمیں اور یہ ساری energy ہمیں پودوں سے اور کچھ energy ہمیں جانوروں سے مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جانوروں کو energy کہاں سے مل رہی ہوتی ہے گھاس سے مل رہی ہوتی ہے different things get energy is a different way ہر چیز کو energy ہر الگ الگ طریقے سے ملتی ہے ہر چیز الگ الگ طریقے سے energy حاصل کرتی ہے plant get energy from sunlight to make their food plants ہوتے ہیں وہ energy کو sunlight کی مدد سے حاصل کرتے ہیں اور اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے people and animals get energy from plant and other animals انسان جو ہوتے ہیں وہ خوراک کو انسان اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں انسان پودوں سے لیتے ہیں اپنی خوراک اور animals سے اپنی خوراک لیتے ہیں انسان کس کس چیز سے لیتے ہیں پودوں سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور animals سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور اس کے علاوہ animals جو ہوتے ہیں وہ کس چیز سے لیتے ہیں وہ بھی پودوں سے پلانٹ سے اپنی خوراک لے رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اگر انرجی نہیں ہوگی تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے سمجھ آگئے آپ سب کو یہ آپ کا ٹاپک اینڈ ہو گیا ہے یہ والا ٹاپک آپ کا اینڈ ہو گیا ہے اب جو آپ نے ہونفر کرنا ہے وہ موومنٹ والے کویسٹن میں سے موومنٹ والے کویسٹن میں سے اپنا موومنٹ والے کویسٹن میں سے آپ نے دو کویسٹن کر کے آنے ہیں سمجھ آگئے آپ سب موومنٹ والے کویسٹن میں سے آپ نے اپنے دو کویسٹن ہومفرگ پہ کرنا ہے ہومفرگ آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اللہ حافظ